کچھ وقت پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین نے اپنے سپائی شپ کو شرلنگ کا بھیجا ہے ڈرائگن کا یہ جاسوسی جہاز ہممن ٹھوٹا بددرگاہ پر تینات ہے مگر چین کا سپائی شپ ہند مہا ساغر کو پار کر ہندوستان کی سمدری سیما کی طرف پڑھ رہا ہے وہ بھی اس وقت جب چند دنوں بعد بھارت بلسٹک مسائل کا ٹیسٹ کرنے والا ہے ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر چین کے جاسوسی جہاز کا مشن کیا ہے کیا جنپنگ سمندر میں کسی بڑی سازش کو انجام دینے والے ہیں دیکھئے یہ رپورٹ سمندر کی لہروں کو چیر کر آگے بڑھتا یہ شپ کوئی معمولی جہاز نہیں ہے یہ یوان وانگ 5 ہے جو پیجنگ کی درٹی سازشوں کا اٹھا ہے جسے چینی نو سینہ نے ہماری سمدری سرحد کے قریب تینات کرنے کی تیاری کی ہے جین کے کرز کے تلے دبے شریلنکا میں راجنیتک سنکٹ کے دوران ڈریکن نے بے حد ہی شاتر چال چلی تھی وہ یہ کہ شریلنکا کے سمدری علاقے میں ڈریکن نے اپنے بے حد شکتی شالی جاسوسی شپ کو بھیجا تھا جین کا یوان وانگ 5 سپائی شپ چھے دنوں تک شلنکا کے ہمبن دوٹا بورٹ پر تینات تھا مگر اب یہ سپائی شپ ہند بہا ساغر کو پار کر بالی کی طرف بڑھنے لگا ہے جین کا تاوہ ہے کہ جہاز کو شریلنکا لانے کا مقصد ہند بہا ساغر کے علاقے میں ریسرچ اور سیٹلائٹ کنٹرول کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آشنکہ یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ ڈریکن اس شپ کے ذریعے بھارت کے سمدری علاقے کی جاسوسی بھی کر سکتا ہے کیونکہ دس کیارہ دومبر کو اوڈیشا کے ویلر آئیلنڈ سے بھارت پیلسٹک میزائل ٹیسٹ کرنے والا ہے اور اس میزائل ٹیسٹ سے پہلے ہند بہا ساغر نے چینی جاسوسی جہاز یوان وانگ 5 کے ڈیپلائیمنٹ پڑی سازش کی طرف اشارہ کر رہا ہے دراصل ٹینشن اس بات کی بھی ہے کہ چین کا یہ سپائی شپ میزائل کو ٹریک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے چین اس کی مدد سے میزائل کی ٹراجیکٹری، سپیڈ، رینج اور ایکیوریسی سے جڑی اہم جانکاریاں حاصل کر سکتا ہے کیونکہ یوان وانگ 5 سپیس چین کا تھرڈ جنریشن ٹریکنگ شپ ہے جو اسپیس اور دھرتی کی سوچنا کا آدان پردان کرتا ہے اس جہاز کو چین کے جانگنن شپیاد میں بنایا گیا یہ جہاز کوسٹل علاقوں کی جانکاریں اکھٹا کر سکتا ہے یہ چین کے جھونگکنگ 2E ساتلائٹ کو ڈیٹا سپورٹ دیتا ہے بس اسی لیے بھارتی سرکش ایجنسیاں اور انڈیا نیوی سترک ہو گئی ہیں جنپنگ کے سپائی شپ کی ہر حرکت پر بینی نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ 8 سال بھی یہ پہلا موقع ہے جب چین کا یوتھپورٹ شریلنکا سے ہماری سرحک کے قریب پہنچ رہا ہے اس سے پہلے 2014 میں چین کی پندوق بھی ہمبن ٹوٹا بندرگاہ پہنچی تھی جس پر بھارت نے کڑی پرتکریہ جتائی تھی موسیقی موسیقی موسیقی